یہ جو فیوچر پرڈکشنز آپ کے اللہ کے یا قسم کے متعلق بات نہیں کی جاتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں تو کرسی پاس کرنے کو دیکھتا ہے یہ آن کیمپس ہیسی کلاس ہوگی ٹھیک ہے اچھا نہیں اب یہ بھائی یہاں تک کلیر ہو گئی کاسمالوجی ہے یہ صرف اوریجن آف یونیورس کے متعلق بات ہوتی ہے آسٹرانومی جو ہے یہ عورا جس طرح بھائیلو جی برانچ آف سائنس ہے جو لائف کو ڈیل کرتی ہے سپیس سائنس اس کو ہم سپیس سائنس کہتے ہیں سپیس کرلیٹر یونیورس یونیورس کی کریشن کرلیٹر سٹارز کرلیٹر اور جتنی بھی ہیمالی بوڈیز ہیں ان سب کرلیٹر جو ہے وہ آپ کی کیا کرتی ہے آسٹرانومی اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے اچھا اس میں ہمارے پاس سب سے جو پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے یونیورس ہم یونیورس کی چیز کو بولتے ہیں جس کو ہم اردن میں ناظرملی کہہ رہتے ہیں ہیں جی کائنار تک ہے تو یونیورس کی چیز کو ہم بولتے ہیں what is meant by یونیورس چیڑ میں ذرا لکھیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے یونیورس کو کیسے ڈیفائن کریں شاباش شاباش نیجر باس وانڈرفول بس رک جائیں رک جائیں رک جائیں اچھا آپ دانیا نے کہا ہے mass and energy there is space and time as well بھئیہ جو بھی ہے نا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ٹھیک ہے دبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کیا کس کا غالب کا شہر ہے تو کلیکشن آف ایوری ٹھیک ہے تو کلیکشن آف ایوری ٹھیک ہے اچھا بچے یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں جی سٹار سب جتنی بردی چیزوں کے نام دے دیں ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ ڈارک میٹر مس کر جائیں گے آپ ڈارک میٹر مس کر جائیں گے آپ ڈارک میٹر مس کر جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ صرف میٹر انرگی کی بات کریں گے تو آپ اس کے اندر space and time کو مس کر جائیں گے تو یوریورس totality of everything ہر چیز جو بھی نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا جو پیدا ہو چکا ہے یا جو پیدا ہونا ہے جو فنا ہو چکا ہے وہ سب اس کے اندر کیا ہے شامل ہے اچھا اب اس کے بعد اگلا point اس کے مطلق آ جاتا ہے origin of یوریورس اچھا اس کو بالکل گپوں کی شکل میں لینا ہے پریشان نہیں ہونا ہے ایسے gossip پہلی gossip بالکل gossip ہے ٹھیک ہے ساتھ سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں ہیں سائنس کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں سائنس کیا کہتی ہے آپ یہ بتائیں آپ کا کیا opinion ہے یونیورس کا خوریجن ہے ملک کہ یونیورس پہلے دن سے ہی ایسی تھی یا یہ ملک آپ کو کیا لگتا ہے بچپن میں مجھے جب پہلی دفعہ میں نے وہ پڑھا کہ جنب آپ زمین سورج کے گھنٹی میں نے کہا میں تو دیلی دیکھتا ہوں پورے دن سے نکلتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کہا یہ سب غلط ہے کتابوں والے کو ویسے ہی بحاد کے اندر تو کہا جاتا نا کتابیں پڑھ کے لوگ پاگر ہو جاتے ہیں کتابوں میں غلط لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا بگ بینگ تیوری تو ہو گئی تو کیا صرف یونیورسٹی کرییشن کو مطلق صرف بگ بینگ تیوری ہی ہے اور ریجن کے مطلق چار اور تیوری بھی ہیں تین تو بڑی پرومیننٹ ہیں یہ کو بولتے ہیں سٹیڈی سٹیڈ تیوری ہے اپنی مومنالی تیوری ہے ٹھیک ہے سٹیڈی سٹیڈ کہ کچھ نہیں ہے ایسے ہی تھا ایسے ہی ہے ایسی رہے گا سٹیڈی سٹیڈ یونیورس کائنا اب یہ حافظ شروع دن سے ایسے ہی ہے سٹیڈی سٹیڈ تیوری دوسری کو ہم بولتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس تیوری ایکسپینڈنگ یونیورس تیوری میرے ساتھ رہیں بہت ایزی کر کے چیزیں ہم کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ایکسپینڈنگ یونیورس تیوری آجائیں اسلام اندر بیٹھ جائیں ایکسپینڈنگ یونیورس تیوری بیٹھ جو جہاں جگہ ملتا یہ بیٹھ جائیں اسی ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری کو ہم بولتے ہیں بیگ بینک اس کو ہم کیا بولتے ہیں بیگ بینک اس کا اوریجن نام نہیں تھا فریڈ ہائل ایک سائنٹس تھا اس نے اس کو کرتیسزم کے طور پر کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بیگ بینک تھیوری ہے کہ وہ بھی سوڑا 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 سبت آ جاتا ہوں اس کے مطلعہ کہا جاتا ہے کہ ساری ساری کائنات ایک نکتے میں مرتقز تھی مرتقز کنسنٹریٹر تھی ایک چھوٹے سے نکتے میں سب کچھ جو بھی اس کائنات میں بولید ہے اس نکتے کا نام کیا تھا سنگولیریٹی اور پھر اچانک سے اس میں ایم بیلنس ہو گیا اور جب ایم بیلنس ہوا تو سرڈنلی یہ نکتہ ایکسپینڈ کر گیا ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری اس کو کیا بولتے ہیں نا ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری بولتے ہیں اب وہ جو فریڈ ہائل تھا وہ اس کا کریٹیک تھا وہ کہتا تھا یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ایکسپینڈ کوئی نہیں ہوئی یہ شروع جن سے ایسے ہی ہے تو اس نے اس پر جسرہ عمران خان کو طالبان خان کہہ دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کوئی دماغ کا تھا ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری اچھا پھر اس کے بعد ہے یونیورس کے متعلق ایک تھیوری ہے اور بھی اس کو بولتے ہیں کنٹریکٹنگ یونیورس تھیوری اچھا پریشان نہیں ہونا یار میں نے بولا یہ گوسم ہے اچھا اب اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ ساری تھیوریز ہیں ہم ان کو لیبارٹری میں پروو نہیں کر سکتے یہ حدیث نہیں ہے یہ وہ زبداری والی بات نہیں ہے کہ یہ کونسا حدیث ہے یہ واقعی یہ کوئی حدیث قرآن نہیں ہے اور ایک تو پہلی بات ہے سائنس میں ہم قرآن پاک کو یہ حدیثیں مبارکوں نہیں لے کے آتے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ یہ سب تھیوریز ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو مانی جاتی ہے وہ یہ والی ایکسپینڈنگ یونیورس تھی اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کنٹریکٹنگ بولتے ہیں کلوز موڈل جس رہا بچے یہاں پر کچھ لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یونیورس جو ہے کسی ایک خاص ہم تو سمجھ گئے یونیورس ایکسپینڈ کار رہی ہے پس یہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یونیورس کسی خاص پوائنٹ کے طرف کیا کر رہی ہے مرج کر رہی ہے ایک خاص پوائنٹ کے طرف کیا کر رہی ہے کنسنٹریٹ کر رہی ہے کلوز ہوتی جہا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بول دیتے ہیں کونٹریکٹنگ پھر اس کے بعد ایک آ جاتی ہے سائیکلک ہے اب یہ تو میرے طرح کا بندہ تھا اس نے کہا ایک نہیں ہی فی اللہ جاتے ہیں اس نے کہا جی اگر ایک سچپی آرے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی تو چیز کیا کر جائے گی جب چیز کل جاتی ہے اینجی اس کے بعد نئی یونیورس بنے گی تو یہ کیا ہوگا سائکلے تو بھئیہ یہ تین چار جو نام ہیں یہ سیپل یاد رکھ رہے ہیں اور جو دو لائنوں کا اس میں لکھنا ہے اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر جب وہ اس پہ یاد آئے زیادہ تار question وہ کس پہ پوچھ لیتا ہے اب آپ کہیں گے سارا اگر وہ big bang پہ کہہ دیں تو پھر دو نبروں کے تو وہ کہہ کہتے ہیں دو لائنوں کے تو پانچ نبر نہیں نا ملیں گے تو پھر ہم expanding universe theory پہ آپ کو بتاتے ہیں پھر کیا لکھیں گے جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ big bang big bang ہوا کب اور اس کا دوسرا نام کیا expanding universe theory اور تیسری بات یہ بہت یاد رکھنی ہے آپ نے کہ it was not an explosion جس طرح غبارے میں ہوا پر ایک دم سے تو غبارہ کا قرض اور چاہرہ سے بہت زیادہ پہن جائے تو اسے آپ کیا بولیں گے explosion بولیں گے ایکسپینشن بولیں گے ایکسپینشن چک دم سے اسے بولتے ہیں accelerated expansion وہ ایک دم سے کتنا accelerated تھا ایکسرے رکھتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا گاڑی جن کے پاس ہوتا ہے یار وہ پرانی گاڑی کے acceleration بڑھا اچھا مضالب آپ پاؤں دبایا ہیں تو فورم ایک سو بیس پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا آپ کا acceleration کو کچھ چیز کتنی جلدی میں ہو رہی ہے ٹین کی پاور مائنس 41 سیکنڈ میں کائنات جتنی ہمارا سولر سسٹم ہے نا بڑا کتنی بڑی ہو چکی ٹین کی پاور مائنس 41 سیکنڈ مضالب سیکنڈ کا بھی کوئی کتنے ہزار یہ تو billion trillion سے بھی بات کہی ٹھیک ہے اتنا چھوٹا وہ پارٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ہو گئی جب یونیورس وجود میں آئی تو جب اتنا زیادہ expand کر رہی تھی نا تو سب سے پہلے جو تھا یہ singularity اس میں expansion ہو شروع ہوئی بھئیہ سب کچھ ہی لکھا ہوا ہے suddenly exploded کا جو لفظ ہے نا ہم synonymous کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے suddenly exploded کا مطلب لیکن وہاں پہ میں نے اس کو clarify بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سب سے پہلے پیدا ہوا metal and antimatter اور اس کی کوئی پہچان نہیں تھی matter and antimatter اور یہ کیا ہوتے ہیں جس طرح آپ کہہ لیں پروٹان ہے ٹھیک ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے electron ہے یا neutron ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے انٹی نیوٹرینو ہے یہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ مجھے کو کیا کر دیتے ہیں انہی ہیلیٹ کر دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں انرجی میں چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے matter and antimatter پیدا ہوا بہت زیادہ matter تباہ ہوا بہت زیادہ matter create ہوا پھر اس کے بعد سب سے پہلے سب اٹامل پارٹیکلز پیدا ہوئے یعنی کہ الیکٹران فروٹان نیوٹران پیدا ہوئے پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہائیڈروجن بنا اب یہ جب آپ بگ بینک تھیوری کو لکھیں گے تو آپ یہ سٹیپس لکھیں گے کہ پہلے نمبر پہ آتا کیا ہوا matter and antimatter کی creation ہوئی پھر سب اٹامل پارٹیکلز بنیں پھر اس کے پاس سب سے پہلا element ہائیڈروجن بنا اور جب ہائیڈروجن بنا تو ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن فیوز کر کے کیا بنایا انہوں نے ایلیم بنایا یہ والی جو چیز ہے اس کو بولتے ہیں نیوکلئر فیوجن ریاکشن this is called نیوکلئر فیوجن ریاکشن جب یہ بنا تو اس کے نزیجے میں لائٹ یا انرجی جنریٹ ہونا شروع ہوئی ٹھیک ہے انرجی تو پہلے تھی لیکن اور جس کی وجہ سے پھر سٹار کی کریشن ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے so this is how you talk about the big bang theory جب آپ آتے ہیں اس کے بعد آپ نیکس پوائنٹ پہ کہ جو آپ کی یونیورس ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا جو فنڈامینٹل پارٹیکل ہے یا جو اس کے فنڈامینٹل پارٹیکل ہی کہیں گے فنڈامینٹل جو یونٹ ہے that is called galaxy اور galaxy کی کیا definition کرتے ہیں اچھا بچے جو ہے نا وہ koncept ان کے لئے تھوڑ سے alien ہوتے تو وہ ڈر جاتے اس کو اگر آپ انٹریس کی وجہ سے ساتھ پڑے گے یہ آپ کو چیزیں بڑی مزے کی لگے گی galaxy ہم بولتے ہیں collection of billions of stars اب آپ کہیں گے سار یہ definition ہوئی اور میں اس میں کہوں گا ہے کہ اس میں ہر galaxy میں دو سے چار billion stars ہوتے ہیں آپ کہیں گے سار دو سے چار مطلب دو دو ملین اور چار ملین اور سائنٹس کو کندری ہی پتا کتنی ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے بتائیں گے ٹھیک ہے so this is the definition کے جو آپ کی galaxy ہے وہ کیا ہے billions of stars کے collection کو کیا بولتیا گلیکسی بولتے ہیں اور میں نے دو سے چار بول دیا ساری دو سو سے چار سو بلین سٹار ٹھیک ہے دو سو سے چار سو بلین سٹار ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کا عائد اور galaxies کتنی ہیں وہ بھی چار سو بلین کے خریف توٹل اس قائدات میں galaxies ہوں گی اب آپ کو سٹرن galaxies کے نام بتانے پڑیں گے جس طرح فضل کیا ہماری اپنی جو galaxy ہے that is called milky way galaxy ٹھیک ہے ایک تو یہ ہماری پھر اگزامینر آپ کو اچھے نمبر تابعی دے گا جب اس کے علاوہ بھی کچھ مطلب کوئی تھوڑا اس کو آپ impress کریں ہماری کھڑوسی galaxy کا کیا نام ہے تو بتا بتائے گا اینڈرومیڈا گوڑ شاہ باش اینڈرومیڈا پھر ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا چارلس میزیر ٹھیک ہے اس نے تو بتیس کے قریب galaxy discover کی تھی آپ کو سادہ سے فارمولہ بتاتا ہوں ایم وان ایم ٹو ایم تری یہ گلیکسز کے نام ہے بتیس تک لکھتا ہوں بھلے ٹھیک ہے تو چارلس میزیر کے نام پہ ایم وان ایم ٹو ایم تری یہ galaxy کے نام ہے تو یہ گلیکسی دو گئی اچھا اب یہ تو یہاں پہ کلیر دو گئے اب گلیکسی کی ٹائپس آ جاتی ہے میں بگ بینڈ سے آگے آ چکا ہوں گلیکسی پہ اب آگیا گلیکسی کو اپنے ڈیفائن کر دیا سیمپل سی ڈیفیلیشن ہے اٹھیکشن او بلینز او سٹار دو سو سے چار سو ہر گلیکسی کے اندر سٹار ہوتے ہیں گلیکسی بھی خود جو ہے ان کی تعداد ڈیفیلیشن ہے اچھا جی ٹائپس میں آپ جب آ جاتے ہیں ڈیفیلیشن ہے اچھا جی ٹائپس میں آپ جب آ جاتے ہیں ہیں تو تین ٹائپس ہیں جس طرح سپائرل ہو گئی پھر ایلیپٹیکل ہو گئی اور پھر ایر ریگولر ہو گئی اب سپائرل جس طرح کہ ہماری اپنی گلیکسی یا دیکھ اس کا سپائرل ملکیوے گلیکسی کیا ہے سپائرل ہے پھر ملکیوے گلیکسی کے مطلق سرطن آپ فیچرز جو ہیں ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں کس کا دائمیٹر کتنا ہے اور وہ برابرہ اس طرح کی چیزیں اچھا جب ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو سرٹن ٹائمز ہیں جو ہمیں تھوڑا سا تانگ کرتی ہیں ان ٹائمز کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی ٹام آ جاتی ہے جی آسٹرانومیکل یونٹ کیا ہے جی آسٹرانومیکل یونٹ زمین یہ سوری سن آ گیا اور یہ حد آ گیا اس کے درمیان میں جو ڈسک ڈسٹنس ہے اور ڈسک شیف نہیں ہے ڈسک تو اس کی اس کو ایکشیلی ہم سپائرل ہی کہیں گے ڈسک اس کا جو سینٹرل ڈسک ہوتی ہے ٹھیک ہے زمین اور سن کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے ہے جہے جو ڈسک ہے جہاں ایک اس کی اگلیان ایسی ملیان کلومیٹر اور یہ جو ڈسٹنس ہے ایسی ایکو ایسی ایک اس کی بہت ہے اس کی بہت ہے ایک اس قبلیان میں اس کی بہت ہے ایک اس کی بہت ہے ایسی خاص ہوتے ہیں جب دو قدم چلیں تو ایک کرم کے برابر ہوتا ہے آپ نے دو قدم ایک کرم کے برابر کر دیا اب کچھ انہوں کو یہ نظر نہیں آتی بھئیہ ہم نے کہا جی زمین اور سن کا جو فاصلہ ہے وہ سمپل اس ہے اب اس سے آسانی کیا ہوگی اس سے آسانی یہ ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ فنسکیہ جی جوپیٹر کتنے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فنسکیہ وہ ٹین ایسٹور بیٹر یونٹ ہے تو ہمیں آسانی سے آئی ڈیا ہو جائے گا اس کا مطلب وہ زمین سے دس سکونہ زیادہ پاس لیتے ہیں میں آپ کو جانسے ایک بزیو نمبر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ہمیں سمجھنے میں کیا ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا پھر اسی طرح سے آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک یونٹ لائٹ ہی ہے اس پہ اکثر ابجیکٹ بھی آیا کرتا تھا کہ یہ کس چیز کا یونٹ ہے یہ لائٹ کا ہے ٹائم کا ہے دسٹنس کا ہے یہ دسٹنس کا یونٹ ہے لائٹ ہیئر کیا چیز ہے اگر لائٹ آپ کی پورا ایک سال ٹریول کرے ٹھیک ہے تو وہ جتنا ڈسٹنس کور کرے گی لائٹ پورا سال اگر ٹریول کرے تو وہ جتنا ڈسٹنس کور کرے گی that distance is called one ڈائٹ ہیئر تو پہلا یونٹ یہ تھا دوسرا یونٹ یہ تھا اب میں نے لائٹ ہیئر پہلے یہاں پہ کیوں پڑھایا کیونکہ جب ہم میں پچھلے پیچ پیاب جاتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں گلیکسی کی ملکی وے گلیکسی کی کیونکہ یہ بہت بڑے اوبجیکٹس ہیں جب ہم اس کے ڈائیومیٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈائیومیٹر ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے لائٹ ہیئرز کے اندر دیکھیں تو اراؤنڈ اس کا جو ڈائیومیٹر ہے وہ کتنا ہے جی تھرٹی تھاؤزنڈ نہیں ہے تو ہمارا سولر سسٹم ہے نا اسے وان ہنڈر تھاؤزنڈ لائٹ ہیئرز ملکی وے گلیکسی جاؤز کی شیپ کچھ اس طرح کی ہے اگر ہم فرض کریں کہ اس کے یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کر اگر اس پوائنٹ تک کا جو فاصلہ ہے یہ دائیومیٹر اگر کہت آئے گا تو یہ کتنا ہے یہ وان ہنڈر تھاؤزنڈ لائٹ ہیئرز ہے اب بچوں کو لائٹ ہیئرز کا فتح نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے تو اس لئے یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے یہ بالکلیر ہوگی اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ تقریباً تھارٹی تھاؤزنڈ لائٹ ہیئر ہے سینٹر آف دا گلیکسی اور کیونکہ یہ جو ہماری گلیکسی ہے میں ابھی پیچھلے پیج پہ آیا اس کے یہ جو ہے نا یہ سپائرل ہے تو یہ اس کے آمز ان کو بولتے ہیں بازو آمز ہیں ایک کا نام اورین ہے دوسرے کا نام سیڈیڈیویس ہے دوسرے کا نام سیڈیویس ہے یہ دیفرنٹ قسم کے آمز ہیں پرزورس ہے سوری اوریس نہیں سینٹارس ہے پرزورس سینٹاریس سینٹارس اورین تو وہ آم ہے جس کے اندر سولر سسٹم آجید ہے وہ میجر آم نہیں ہے وہ مائنر آم ہے ٹھیک ہے نیگس پوچھ رہا جی گلیکسی کے سینٹر کو کیا کہتے ہیں جی میرا ٹیس لے رہے ہو کہ پوچھ رہے ہو جیتنی بھی گلیکسیز ہوتی ہیں انتے سینٹر میں بلیک ہول موجود ہوتا ہے اگلی تام آگی بلیک ہول جتنی بھی گلیکسیز ہوتی ہیں تھیوری ہے کہ ان کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے بلیک ہول موجود ہوتا ہے اب بلیک ہول کیا چیز ہے بلیک ہول کے مطلق کہا جاتا ہے اگر صرف بلیک ہول کی ڈیفینیشن آجائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہے پوائنٹ ہے کہ جس کے گریوٹیشنل پور کا ہم یہ آئیڈیا نہیں ہے سائنٹیز ابھی تک اس کی جہت میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے اس کے سٹرکچر کے مطلق یا اس میں کیا ہے اس کے مطلق وہ سٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا گریوٹیشنل پور اتنا زیادہ ہے کہ یہ لائٹ ریڈیشن یا کوئی بھی جو الیکٹرومیٹر ریڈیشن ان کو بھی اپنی طرف کیا کر لیتا ہے اٹیک کر لیتا ہے حالانکہ گریوٹیشنل پور کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ان کہتے ہیں کہ کوئی سے جو اوبجیکٹس جب ایک دوسرے کو پول کرتے ہیں تو جو اس کی وہ پول کی جو فورس ہے وہ کہہ کلاتی ہے وہ گریوٹیشنل پور کہلاتا ہے یہ تو انرجی کو بھی اپنی طرف پول کر لیتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گلیکسیز کے سینٹر میں بلیک پول ہوتا ہے ایک یہ تیوریا دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت بڑے بڑے سٹارز سٹارز کا ایک ایولوشنری فیز ہوتا ہے سٹار ایک ڈسٹ یا گیس سے بنتے ہیں جس کو بولتے ہیں نیبولا ٹھیک ہے پھر اسے پروٹو سٹار بنتا ہے پھر اسے مین سیکن سٹار پھر سوپر نووہ پھر آگے سو آن ٹھیک ہے تو جب سٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے جب سٹار کلیپس ہوتے تو جو بہت بڑے سٹارز ہوتے ہیں وہ بھی بلیک پول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ تھیوری ہے کس کے مطلق ہماری بلیک پول کے مطلق بلیک پول کیا ہوتے ہیں اب ہم ٹیمونالوجی تو کر رہے ہیں بس میں چونکہ آج آپ لوگ کو میں تھوڑا سا چسکہ ہی دے رہا ہے یہ تو میں مارکٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ لوگ پڑھنے آجے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اگلی جو ٹرم آپ کو کروانے لگے ہیں چسکہ آ رہے ہیں تو ابھی آپ کو جو اگلی ٹرم کروانے لگے ہیں وہ ہم کروانے لگے ہیں آسٹرائیڈ ٹھیک ہے ورسز میٹیورائیڈ کیا فرق ہے جی سائنس آپ کے لیے آسان کرنی ہے ملابس آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان کرنی ہے ٹھیک ہے آسٹرائیڈ اور میٹیورائیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے میٹیورائیڈ چھوٹے ہوتے ہیں گھرڈ ہو گیا کان سے یہ پڑھا ہے کان پہ اچھا اچھا میٹیورائیڈ ٹرمیٹیورائیڈ سب سے پہلا جواب دیا تھا کس نے کس نے دیا تھا کمرو الحسن شاہ باش کمر بہت ساری کتابوں میں پتہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کے وہ لکھے لکھائے میں بھول جاتے ہیں گھوم ہو جاتے ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھئیہ صرف ان کے سائز میں فرق ہوتا ہے صرف سائز میں فرق ہوتا ہے اچھا سائز میں کتنا فرق ہوتا ہے آسٹرائیڈ جو ہیں ان کو مائنر پلانٹس بھی بولتے ہیں ان کو مائنر پلانٹس بھی بولتے ہیں مائنر پلانٹس اچھا ان کے نام بھی یاد رکھیں جس طرح وینس جو ہے اس کو ہارننگ سٹار بولتے ہیں اسی کو ایوننگ سٹار بولتے ہیں اسی کو برائیٹس سٹار بولتے ہیں اور ساری برائیٹس پلانٹ بولتے ہیں اسی کو ہارٹس پلانٹ بھی بولتے ہیں آسٹرائیڈ کو مائنر پلانٹ بولتے ہیں یہ کہا ہے نام ہے بس ٹھیک ہے ان کے نام یاد رکھیں گے تو آپ کی اپجیکٹر بڑی اچھی ہو جائے گا تو آسٹرائیڈ ورسز میٹرائیڈ ٹھیک ہے سائز میں صرف فرق ہے آسٹرائیڈ جو ہے وہ سائز میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا بھئی یہ کسی جعفری صاحب اللہ کو جنہ در صحیب کرے یہ کونسی کتاب میں لکھا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کسی یہ راف ایسٹی میٹ ہے انٹرنیشنل آسٹرائیڈ یونین نے کوئی ٹھیک ہے اس کا کیا کہتے ہیں ڈیفائن نہیں کیا سائز یہ ڈفرنٹ جو کہلیں کہ آتھرز ہیں وہ ایک رافسا کہتے ہیںργی ایسٹی میٹرائیڈ میٹرائیڈ سائز میں چھوٹے今天 دو کلومیٹر سے نفس کے سو دو سو قلومیٹر تک اور جو ذرا اس سے بڑے وہ کسی دونوں ہی ہوتے دونوں ہی سٹونائیڈ کوئی سٹون دونوں ہی دونوں ہی دونوں کا پیر کون ہے دونوں ہی سن کے گرد ریولف کرتے ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹ سے کیا مراد مطلب ہوتا ہے سیٹلائٹ سے کیا مراد ہوتی ہے کوئی بھی اوبجیکٹ جو کہ آپ کا موو کر رہا ہو کس کے گرد پلینٹ کے گرد پلینٹ کے گرد یا سیچرم کے گرد سیچرم کے گرد کتنے سیٹلائٹ ہیں اس کے ایٹی ٹو ہیں سیٹلائٹ 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 دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوگئے نیچرل ٹھیک ہے اور ایک ہوگئے آپ کے کیا آرٹیفیشل اب نیچرل جس طرح آپ کا لونہ ہمارا جو چاند ہے لونہ اسی سے پھر لونر کلنڈر لونر اکلیپس آگیا وہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل ہوا تھا اس لیے آواز کا پرامل ہوا تھا ابھی ٹھیک ہو گئی ہو ٹھیک ہے آرٹیفیشل ہو گئی ہے جو جس طرح انٹرسیٹ ارلی برڈ ٹھیک ہے یہ جو ہم کمیونکیشن سیٹلائٹ یا دوسرے جی پی ایس سیٹلائٹ جو ہم لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ یہاں پہ ٹھیک ہے بھئی سارے مطلب آپ کو میرا سکون میں حضب نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ بڑے آرام سے تو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آج یہ آپ کیوں گے آسٹرائٹ اور نیسٹرائٹ کا ڈیفنس بھی بتا دیا ٹھیک ہے چلیں ایک چھوٹے سی جلکی ہے بھئی ٹھیک کر لیتے ہیں بیس منٹ لی ٹھیک ہے آپ کے کورس میں چیز شامل ہے جس کو آپ بولتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی ٹھیک ہے سینٹرل ٹینڈنسی ٹھیک ہے سینٹرل ٹینڈنسی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے بیس منٹ میں یہ ہی ایک سوال ہو سکتا ہے دونوں پانچ پانچ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹی ملکل ڈیفریکنٹ لئی ہے بنا لو یار ٹھیک ہے اچھا بلکہ اس سے بھی زیادہ آنہ آسان چیز درواتے ہیں آپ کو نا ایک منٹ ٹھہرو ذرا تھوڑا سا اور کرنا بس دو منٹ میرے ساتھ آپ کو ایک اور چیز آسان سی درواتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈھوڑا سا بیٹ کریں بس تاکہ آپ کو ڈھوڑا سا بیٹ کریں بس تاکہ آپ کو ڈھوڑا سا بیٹ کریں بس تاکہ آپ کو سینڈرٹن ریسی کو جائے نا میں نے سوچا کہ ایبیلٹی کا سوال کرواتے ہیں وہ بھی ایزی تھا وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ بھی ایزی ہے یہ لیں یہ آپ کے پاس سوال اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اچھا آپ کے پاس دو تین منٹ ہے تین منٹ کسی نے بھی جواب نہیں دکھنا کیا کرنا ہے کسی نے بھی تین منٹ چیڑ میں جواب نہیں لکھنا وہ اس لیے ہے کہ کچھ میری طرح کے بچے نے لیکن بھی گھتے ہیں یا جلدی سوال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ٹائم مل جائے گا یہ سوال حل کریں آپ پیپر کریں سامنے رکھیں اپنے اور یہ سوال حل کریں آپ لوگ بھی کون ہو جیے اپنا پر ریجسٹر یہ سٹیٹمنٹ پڑھیں اور یہ سوال حل کر لیں دو سوال کرتے ہیں شاہ Leader جو ہے پتہ چل دے گا کہ آپ کی جنل اکیمنٹ ہے اس سوال میں کچھ بھی آپ کا بہگرون نہیں چاہیے صرف چاہیے اس اس بے ز سوال اور جب بہتزار و جانل ایک ہماری جانل میانٹل بلٹی ہے اور اس کو بتر ہے میانٹر میںوتنا کریں اس کو مینٹری میٹھ میں کریں پیپر پہ کرنے ہیں جیو کورس آٹلائن کا پوچھ رہے ہیں کل پورا ایک میں نے لیکچر کیا کورس آٹلائن پہ جنرل سائنس اربیلٹی کے نوٹس بنانے کا طریقہ کار میرا تو یہ ہوتا تھا جو مجھے نہیں یاد ہوتا تھا بس پہ اس کے نوٹس بنا لیتا تھا جو مجھے کنفیوز کرتا تھا جب مجھے مشکل لگتا تھا پھر جو مجھے بھولتا ہی اس کے نوٹس کیوں بنا ہوں میں ٹھیک ہے جو چیز مجھے بھولتی ہے جب دنک کرتی بس اس کے نوٹس بنا ہوں گا ٹھیک ہے اور وہ بھی بلٹ فارم ہیں ابھی تک دو جواب آئے ہیں دونوں ڈیفرینٹ ہیں اب میچ پڑ گیا آپ پتہ چلے گا کہ آپ کیا کی کافتہ آنس بیکر آر آل لاؤ جی یہ الیکٹرہ تو مصبا کا ہوا نا آپ کی سر ہوگا ہے ہاں وہ میں لکھ لیں جس کا جو جواب آ رہا ہے وہ لکھ لیں کہ آپ کا یہ جواب ہے یہ پانی نبر کا سواب لکھ لیں باز یہ ابھی میں کروانے لگا ہوں میرے خیال میں ابھی تو سب نے کر لیا چلیں جی ہر بندہ اپنا اپنا جواب دے رہا ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن پریکس کی ضرورت ضرور ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ گاڑی آگیا آپ کی ٹھیک ہے تو جو گاڑی ہے یہ آپ کی جناب گاڑی آگئی ٹھیک ہے اس طرح کی گاڑی قبول ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا جی چلو یہ گاڑی کا جناب ادھر ڈرائیوری جناب ادھر کو یہ گاڑی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب گاڑی میں کیا ہو رہا ہے جی آفیسر بیکر اس ڈیریکٹلی بہینڈ کا سٹولن کا یہ بیکر صاحب ادھر کھڑی ہے یہ بیکر ہو گیا ہے یہ ادھر کھڑا ہے آفیسر لوپس اس کے پیچھے کھڑا ہے آفیسر او مالے اس بہینڈ لوپس اور او مالے یہاں پہ مالے اس بہینڈ لوپس آفیسر رائن ہارڈ اس اہیڈ آو دا سٹولن کار رائن ہارڈ یہاں پہ ہے سامنے پہلی بات ٹھیک ہے اہیڈ آو دا سٹولن کار اینڈ کمی فرام دا آپوزیٹ ڈیریکشن ادھر ہے تو کمی فرام دا آپوزیٹ ڈیریکشن مطلب آپوزیٹ ڈیریکشن ٹھیک ہے اگر گاڑی ادھر کو جاری ہے تو وہ ادھر سے آ رہا ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہی جاری ہے گاڑی ادھر کو جاری ہے تو وہ ادھر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے آفیسر رائن ہارڈ میکس یوٹرن نے جوائنز دا پرسیوٹ وہ آتا ہے اور یوٹرن لیتا ہے خانسہ والا نہیں یہ وہ ویسے جنال پر یوٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے یوٹرن لیتا ہے انڈ جوائنز پرسیوٹ ہی پولز ان بہائنڈ آفیسر لوپس اور کہاں پہ آ جاتا ہے وہ یہاں پہ آ گیا یہاں پہ ادھر آپ آ گیا کون رائن ہارڈ یہ پوائنٹ آ گیا رائن ہارڈ کے اس کے سپیلنگ یہی ہے رائن ہارڈ کے اور ای آئی ہے ٹھیک ہے یہ رائن ہارڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کہتا ہے جوائن دا پرسیوٹ اچھا جی ہی پولز ان دا آفیسر 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 بیکر پولز آپ آن دا ڈرائیور سائٹ بیکر یہاں سے اٹھتا ہے اور وہ ڈرائیور سائٹ پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ بیکر آ گیا بیکر یہاں سے ختم ہو گیا پھر اس کے بعد ہے آفیسر لپس پولز آن دا آدھر سائٹ لپس یہاں سے اٹھتا ہے تو وہ دوسری سائٹ پہ آ جاتا ہے گاڑی کے اس سائٹ پہ آ جاتا ہے اب پیچھے کون ہے رائن ہارڈ اچھا اب اس میں ایک تھیوری یاد رکھیں جنہوں نے میرے سے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا وہ علیہ دا بات ہے اگر یہ سوال آپ رف مرک وہاں پہ نہیں کریں گے تو اگر پیپر میں نے چیک کیا میں چیک نہیں کرتا ہے ہمارا ٹنکشن نہ لے لینا ٹھیک کہا نا تو میں تو نمبر نہیں دوں گا کیونکہ مجھے کیا پتا آسم نے اکرم کا سن لیا ہو اکرم نے الطاف سے پوچھ لیا ہو یار کیا جواب آتا ہے اور آپ نے اندر لکھ دیا ہو ورکنگ کے بغیر اس آنسر کا جی آپ وہیں پہ راپ ورک کریں گے اور بھلے آپ وہاں پہ لکھ کے لکھ دیں آپ ورک آؤٹ جو آپ کا جو بھی ہے یہ آپ کا ورک آؤٹ ہے اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کریں گے تو دیرہ چانسز کے اگزامینر آپ کو نمبر نہیں دے گا جی پیپر میں بھی ایسے کرنا ہے آپ کی گاڑی کی شئے مختلف ہو سکتی ہے میں نے پاس بنائی ہے آپ کو پرادو بنا لینا ٹھیک ہے نا پھر میں بھی ایسے کریں گے تھوڑی سی مطلب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سو it is for today's lecture یہاں پہ لیے آپ کو نمبر دے رہا ہوں 03157773680 یہ ہماری کوارڈنگیٹر ہے student support officer آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جی آپ سیمپل بھی دے سکتے ہیں جو کہ پھر آپ کو لیجن بنایا پڑے گا سیمپل دینے کی ضرورتی کیا ہے بی اے کے بیکر ٹھیک ہے لوپس کو ایلو پی کر لیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فرسٹ جون کو پہلی کلاس ہوگی یا فردر کوئی ڈیمو نہیں ہونا کیونکہ آرڑی certain students have registered ٹھیک ہے کلاس کی ٹائمنز فور ٹو سکس پی ایم ہیں آپ کا جو اگلا سوال ہے کیونکہ پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ ہوگئے مجھے پتہ سوال کیا ہوتے ہیں آپ کے آپ آن کیمپس آن لائن دونوں جوائن کر سکتے ہیں ابھی بھی تو تین چار بچے جو ہیں وہ آن کیمپس انہوں نے آکے جوائن کیا ہوگا ٹھیک ہے جی فرسٹ سیشن آبیسلی پہلے لفظ سے شروع کریں گے پریشان نہ ہو ٹھیک ہے جب تک آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوگی آپ کو نہیں چھوڑیں گے ٹینشن آ لیں ٹھیک ہے تو چار سے چھ بچے کی ٹائمنگ ہے آپ آن لائن جوائن کرنا چاہتے ہیں یا آن کیمپس آنا چاہتے ہیں وہ آپ آ سکتے ہیں اسیسمنٹس اس میں شامل ہیں کلاس چھے دن ہوتی ہے میرا دل کرے تو میں سنڈے بھی ہوتا 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 ہوں او تو آڑی مرضی نہیں چلنے پجھ صرف بزرگ کہندے ہیں ان دسی نا پرجابی میں شروع ہو گئے بزرگ کہتا تھا جاب مستاد کے پاس بچہ چھوٹا ہوتا ہے تینسی اب آپ کا وقت تو پھر جب آپ میرے پاس آگئے تو آپ پھر آپ میرے ہو رہا ٹھیک ہے تو six days a week تو یہ چلنا ہی چلنا ہے سنڈے میری مرضی میرا جسم میری مرضی میری کلاس میری مرضی ٹھیک ہے تو یہ six days a week کلاس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ within a month آپ کا کورس میں نے ختم کرنا ہے اور assessments included within a month کورس ختم ہو جانا ہے assessments included assessments میں الحمدللہ میں اتنا کے لکھوا دیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے ٹھیک ہے اور اس میں obviously پہلا week تو مجھے بہت تنگی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح کا آپ لکھ کے آتے ہیں تو پہلا week تو مجھے یہی سمجھانے میں لگ جاتا ہے کہ بھائی کس طرح کا لکھنا ہے کیونکہ بچے جس طرح سے university میں آپ پڑھی ہوتی ہے اسی طرح کا لکھتے ہیں یہاں پہ competition ہے ٹھیک ہے CSS کا result جو ہے چاہے 2% آئے یا 6% آئے بچے تو اڑائی سے select ہونے ہیں بھائیہ سیٹیں ہی اتنی آنے ہیں چاہے دور آخ بندہ پر دے دیں so that is called competition اب وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کو تو ایک سیٹ چاہیے آپ نے اپنی رزق کے لیے اپنی سیٹ کے لیے بس جی ان کو کہا جی ایک منٹ ابھی جناب فردر آپ کی کوئی پیوریز ہیں بھائی جی اب یہ ساری چیزیں ایدھر بتاؤں گا تو میں نے پیسے کیسے کمالے ہیں ٹھیک ہے فردر چیزیں جو ہے وہ ریگلر کراس جوائن کریں ٹھیک ہے تو کچھ زیادہ نہیں ہو گیا سیدھا کام ہے فی جناب ٹین کے فی ہے ویسے ریگلر سیشن کی ابھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے فیفٹی پرسنٹ تو ایٹی فائیو ہنڈڈڈ فی ہے ساری ایٹی فائیو تھوزنٹ ایٹی فائیو ہنڈڈڈ اینڈ اچھا ایک تھیوری آج گا میں میتھ بریک کر رہا ہوں آپ بڑے شوق سے سیلپ سٹڈی کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں نہ میرے گا مجھے سیلپ سٹڈی والے کو پہلی ریم میں پاس ہوئے دکھا دیجئے گا ٹھیک ہے نا سیلپ سٹڈی والے کی سٹوری ہوگی دس سال کی وہ دس سال اس نے محنت کی پون سال محنت کی چار اٹنٹوں میں فیل ہوا پھر جا کے پاس ہوا آپ نے بھی یہی رستہ اختیار کرنا ہے تو شوق سے کریں آپ نے تین چار سال ضائع کرنے ہیں تو کر لیں ٹھیک ہے ٹائم از منی اگر آپ ڈاکٹر تزین فاطمہ جو ابھی ہماری سٹوڈنٹ جس کی تھرڈ پوزیشن آئی ہے کوئی اگرمی والا جور نہیں بول رہا کوئی مائی کا لال جور نہیں بول رہا کوئی کسی مائی کے لال کی جورت نہیں ہے کسی کی فوٹو لگا دے بغیر اس کے پاس وہ پڑھنے نہ آیا ہو وہ جائیدی تھی یہ ٹھیک ہے ڈنڈا دے دن گے ٹھیک ہے انہوں نے بھائی کوئی تیچر چھوڑا نہیں تھا میں ان کو کہتا تھا نا کہ ایسے چیک کروانے فلانے تیچر کے پاس وہ دوسرے دن اگر اس تیچر کے پاس پہنچے ہوتے تھے تو بھائیہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں وہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں it is your personal investment میں اس سے کیوں فرق نہیں پڑتا یہ چیزیں بہت دیر کے بعد سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے this is a wise decision آپ ایک تیچر پہ خرچ کرتے ہیں آپ نے پہ خرچ کرتے ہیں جو کام آپ نے تین مہینوں میں کرنا ہے یا چھے مہینوں میں کرنا ہے وہ اگر آپ ایک مہینے میں کر لیتے ہیں تو وہ عقل مندی ہے یا کہ دوسری عقل مندی ہے it's up to you guys ٹھیک ہے اور باقی تو یہاں پہ لوگ political science کو سیاسیات بنا کر بھی پڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس بھی لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے مگلہ جو political science کو سیاسیات پڑھ رہا ہے کل فارم صاحب ٹھیک ہے تو اسے لئے competition خواب کرنا ہے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے ٹھیک ہے باقی نمبر شمل میں نے دیا ہوا ہے فرس جن کو چار سے چھے کلاس ہو نہیں ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں Thank you everyone I am ending the meeting Goodbye ہوں گی کے لئے ہیں میistry بیانی comptانچ بیانی بیانی notwendی لیے